بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں اب ہم اپنی اردو کی کتاب سبق نمبر ون میٹو اور مانو کا دوسرا حصہ پڑیں گے ٹھیک ہے بچوں تو آپ لوگ اپنی اردو کی کتابیں کھولیں اچھا بچوں اپنا نیا سبق شروع کرنی سے پہلے ذرا پچھلی سبق کا جائزہ لیں گے ٹھیک ہے بچوں تو آپ لوگ مجھے بتاؤ سب سے پہلے کہ بانو بی بی باغ میں کیا لے کر آئی ہاں کچھ یاد ہے شاباش میٹی میٹی چوری لے کر آئی میٹو کی لیے اور مانو کی لیے بوٹی لے کر آئی بہت اچھے بھائی اچھا بچوں میٹو چوری کا کر کیا کرتا ہے میٹو چوری کا کر گانا گاتا ہے شاباش اور مانو مانو بلی بوٹی کا کر کیا کرتی ہے مانو بلی بوٹی کھا کر سو جاتی ہے شباش اچھا بچو میں نے جو ہومورک دیا تھا آپ لوگوں کو آپ لوگوں نہیں کیا ہے عملہ کی الفاظیات کی ہیں ہاں اور آپ لوگوں نے مشک بھی کی ہوگی اس کی اچھا بچو اب ہم اپنا نیا سبق شروع کریں گے ٹھیک ہے بچو لیکن سب سے پہلے نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی وہ جو نئی الفاظیات آپ لوگوں کی اس کی مشک کریں گے ٹھیک ہے تاکہ پھر آپ لوگوں کو پڑھائی میں آسانی ہو آچھا بچو تو یہ ہے عملہ کی الفاظ اس کو غرصی ذرا دیکھیں بے چشمی ہیں الف عمزہ چوٹی بائی بے چشمی ہیں الف عمزہ چوٹی بائی مطلب نہ بائی اچھی نہ لگی تاو تی علف عمزہ وو تاو تاو کانا غصہ آنا ہی علف تی چشمی ہی علف ہاتھا پی علف عمزہ چوٹی بائی ہاتھا پائی ہاتھا پائی کا مطلب جگڑا کرنا بیچ بیچی بیچ بیچ مطلب درمیان میں گاپ وو شنتی گوشت دال وو شنتی دوست ایک دفعہ دوبارہ ٹھیک ہے بچو بائی تاو ہاتھا پائی بیچ گوشت دوست شاباش اچھا بچو اب ہم اپنا سبق شروع کریں گے بچے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اپنا سبق یہاں سے یہاں تک پڑھا تھا تو اب یہاں سے سٹارٹ کرنا ٹھیک ہے اب غور سی سنیں اور آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں بھی مانو کو یہ بات نہ بائی اچھا کونسی بات مانو کو نہ بائی کونسی بات مانو کو اچھی نہ لگی ہاں مٹو جو اس کو باتیں سنا رہا تھا کہ وہ بوٹی کا کر سو جاتی ہے تو اس بات پر مانو کو غصہ آیا اس کو یہ بات اچھی نہ لگی نہ بائی اچھی نہ لگی سوتے سوتے جاک کے آئی اب وہ سوتے سوتے جاک کر آگئی بلی بولی کاکے تاؤ اب بلی کو غصہ آگیا کاکے تاؤ غصہ آگیا مٹو میرے کان نہ کاؤ مٹو جاؤ اور میرے کان نہ کاؤ ہونے کوتی ہاتھا پائی ہونے کوتی ہاتھا پائی اب ان دونوں کی بیچ میں جگڑا ہونے والا تھا ہاتھا پائی جگڑا بانو بی 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 چ میں آئی کہ ان دونوں کی درمیان کون بیچ میں آ گیا بانو بی بی بانو بی بی اب کیا کرنے لگی ہے مٹو اور مانو کی سورہ کرانے لگی ہے بولی اچھے مٹو مانو اب ان دونوں کو کہنے لگی بانو بی 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 کی تم بات ہی بانو کہ تم لوگ میری بات مانو یلو مٹو چھوری کاؤ مٹو آپ چھوری کاؤ یلو مانو بوٹی کاؤ اور مانو آپ بوٹی کاؤ کاکی چھوری کاکی گوشت چھوری کاؤ کر اور گوشت کاؤ کر بن جاؤ تم اچھی دوست آپ لوگ جو ہے دوست بن جاؤ ٹھیک ہے بچوں ایک دفع دوبارہ ہو جائے مانو کوئی بات نہ بائی سوٹی سوٹی جاک کے آئی بلی بولی کاؤ کے تھاؤ مٹو میرے کان نہ کاؤ ہونے کوتی ہاتھا پائی بانو بیبی بیچ میں آئی بولی اچھے مٹو مانو بیبی کی تم باتی مانو یلو مٹو چھوری کاؤ یلو مانو بوٹی کاؤ کاکی چھوری کاؤ کے گوشت بن جاؤ تم اچھے دوست شاہباش بچوں آپ لوگوں نے اس کی پڑھائی کر لی ہے تو یہ نظم بھی ختم ہو گئی ہے تو بچوں آپ لوگوں نے پوری نظم کی پانچے دفعہ پڑھائی کرنی ہے تاکہ اس کی اچھی طرح مشک ہو جائے ٹھیک ہے بچوں اچھا بچوں اب میں آپ کو الفاظ یہ بتا رہی ہوں الفاظ مانی ٹھیک ہے بچوں اس کو آپ لوگوں نے لکھنا بھی ہے کاؤ پی میں اور یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو غور سے سنیں الفاظ مانی بوٹی بوٹی چھوٹی بوٹی کس کو کہتے ہیں گوشت کا ٹکڑا گوشت کی ٹکڑے کو کیا کہتے ہیں بوٹی نبائی اچھی نہ لگی جو بات کسی کو اچھی نہ لگی نا نہ لگتی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ بات کسی کو کوئی بات بری لگ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے نبائی تاو کانا غصہ آنا تاو کانا غصہ آنا کان نہ کاؤ شور نہ کرو کان نہ کاؤ شور نہ کرو ہاتا پائی ہاتا پائی لڑائی جگڑ ہاتا پائی لڑائی جگڑ بیچ درمیان بیچ می درمیان درمیان میں آنا اچھا بچو بہت ہی اچھا ہوگا اگر آپ ان الفاظ پر جملی بنانی کی مشک بھی کر لے ٹھیک ہے بچو جیسے بوٹی پر جملہ بناو ہاں مانو بلی کو بوٹی پسند ہوتی ہے یا مجھے بوٹی اچھی لگتی ہے کوئی اس طرح کا آسان سا جملہ نبائی ہاں مجھے احمد کی بات نبائی مجھے احمد کی بات اچھی نہ لگی اس طرح کا کوئی جملہ بناو تاو کانا ہاں میری بہن کو میری میری بہن نہیں جب میری بات سنی تو اس نے اس پر تاو کھایا ہاں کوئی اور جملہ آسان سا کان نہ کھاؤ اسد ہر وقت میری کان نہ کھاؤ ہاتھا پائی ہاں کوئی اپنی دو دوستوں کی نام لے لو یا اپنی بہن بھائی کی کہ ایلی اور سادیا کی درمیان ہر وقت ہاتھا پائی ہوتی رہتی ہے یا ہاتھا پائی ہر وقت ہاتھا پائی کرنا اچھی بات نہیں ہے جڑائی جگڑا کرنا بیچ بیچ ہاں درمیان میں آنا میری اور بائی کی جگڑی کی درمیان آپی سوری میری اور بائی کی جگڑی کی بیچ میں آپی آ گئی کچھ اسی طرح کا آسان سا جملہ ٹھیک ہے بچوں اس پر آپ لوگوں نے مشک کرنی ہے اچھا بچوں امیدیں آپ کو سمجھ آئے ہوگی تو آپ لوگوں نے یہ الفاظ معنی جو ہے یہ آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے لکھنی بھی ہے کاپی میں اور اس پر پھر آپ لوگوں نے مشک بھی کرنی ہے ٹھیک ہے بچوں اچھا بچوں سبق کی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے تو اب میں آپ سے کچھ سوالات پوچھلوں ٹھیک ہے اچھا بچوں مجھے یہ بتاؤ کوئے کہ مانو بلی کو غصہ کیوں آیا مانو بلی کو کیوں غصہ آگیا ہاں مانو بلی کو اس لئے غصہ آگیا کیونکہ مٹو اس کو باتیں سنا رہا تھا کہ آپ بوٹیکا کر سو جاتی ہو شاباش اچھا بچوں پھر مجھے بتاؤ کہ مانو اور مٹو کی درمیان میں کون آگیا ہاں بانو بی بی اچھا اور مانو اور مٹو کی درمیان میں کیا ہونے والا تھا ہاں جگڑا ہونے والا تھا ہاتھا پائی ہونے والی تھی شاباش اچھا بچوں اور یہ تو ابھی میں نے آپ سے سوال پوچھ بھی لیا کہ بانو بی بی پیر ان کی درمیان کون درمیان میں آگئی کون بیچ میں آگیا بانو بی بی پھر بانو بی بی نے کیا کر دیا مٹو اور مانو کی سلا کرا دی شاباش ہاں بچوں تو ابھی یہ سبق بھی ختم ہو گیا الفاظ مانی بھی میں نے آپ کو بتا دی املاک الفاظ بھی بتا دی ٹھیک ہے بچوں تو آپ لوگوں نے اس پر مشک کرنی ہے تاکہ یہ الفاظ جب دوبارہ آئے تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے ٹھیک ہے املاک الفاظ یہ اوپر جو نظر آ رہے ہیں اور یہ الفاظ مانی اس پر بھی آپ لوگوں نے مشک کرنی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو کاپی میں لکھنا ہے الفاظ مانی کو یاد بھی کرنی ہے اور جملی اس طرح بنانی ہے اچھا زبانی اور پھر اپنی بہن بائی کے ساتھ یا اپنی امی ابو کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے ان کو بتانا ہے کہ یہ جملہ صحیح ہے اس پر یہ جملہ اس طرح میں نے بنایا ہے یہ صحیح ہے کی نہیں ٹھیک ہے بچوں شاباش اچھا پھر دوبارہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ